ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو مائن نیو ویڈیو گاجر کو اپیوک سبجی کے ساتھ سلات جوس اچار کے کھلوہ آدھی بنانے میں کیا جاتا ہے گاجر میں ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین کے پوٹیشیم آئرن جیسے کئی پوچڑک تتوہ پائے جاتے ہیں گاجر کھانے کے دھیر سارے فائدے ہیں اور اس سے دھیر ساری ساریک بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں گاجر ریپٹیز اور کینسر کے خطرے کے جوکھیم کو بھی کم کرتا ہے اس کا اپیوک بیوینت طرح کی ہردے روک میں بھی سہائک ہوتے ہیں بہتر پاچن تنتر کے لیس کا اپیوک سلات اور جوس کے روپ میں کیا جاتا ہے بیٹا کیروٹین ایک اورگنیک پیگمنٹ ہوتا ہے جو گاجر میں بھڑپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں عمرے کے قارن آنکھوں کی سماسیہ سے آرام دلانے میں مدد کرتے ہیں بیٹا کیروٹین گاجر کا سیون کرنے سے نیتر روک سے بھی بچا ہوتا ہے گاجر کھانے سے آپ کے دانتوں کے مسورے یعنی گمز بھی ہیلتی بنے رہتے ہیں گاجر کا سیون کرنے سے جھوڑیاں مہین ریکھائیں اور پیگمنٹیسن کے سمجھ سے بچا ہوتا ہے گاجر میں موضود بیٹا کیروٹین ایک ایفیکٹیو اینٹی اکسیجنٹ ہوتا ہے جو اسکن کو یووی ریج اور فری ریڈیکل سے بچا کر اسکن میں ینگ لوک لاتا ہے گاجر آپ کے ہڈیوں کو مجبود بنانے میں سہایتہ کرتے ہیں تیس کے بعد ہڈیاں کمجور ہونے رکھتی ہے سرے سے کیلسی ایم کی ماترہ گھٹنے لگتی ہے اور اگر ریگولر ڈائٹ میں گاجر کو سامل کیا جائے تو آپ کی ہڈیاں سوست اور مجبود بنی رہتی ہیں روج ایک گاجر کا جوس پینے سے آپ کی اینٹی سسٹم بوشٹ ہوتی ہے اگر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے تو گاجر کا سالات گاجر کا جوس پی کر اپنا وزن گھٹا سکتا ہے اس میں موجود فائبر کھانا دھیرے دھیرے پچانے میں مدد کرتا ہے اور لمبے شمعہ تک پیر بھڑے رہنے کا احساس دلاتا ہے جس سے ویکتی کم کھاتا ہے اور وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے گاجر میں گلوٹیسیو نامک ایک انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتا ہے جو سریر کے پروہوی روپ سے اندر سے ڈیٹوکس کرنے میں مدد کرتے ہیں گاجر میں موجود پروٹین آئیرن اور ویٹامین سی بالو کو صحت من بنائے رکھنے میں مدد رکھتے ہیں گاجر کا جوس اور گاجر کا سالات کا سیون کرنے سے بال گھنے لمبیوں اور مضبوط ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اپکے سکن میں گلو آتی ہے اور سن برن جیسی سمسیاں بھی دور ہوتی ہیں آپ گاجر کو سبجی کے روپ میں کھائیں یا اسمودی بنا کر کھائیں یا جوس یا سالات یا جس روپ میں بھی کھائیں یا کسے کچھا یا پکا کھائیں آپ کے صحت کے لئے کافی لاب کاری ہے مگر گاجر کا بہت ادھیک سیون کرنے سے نیند نہ آنے کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر کا پیلا والا بھاگ بہت گرم ہوتا ہے اگر اسے ہٹا کر نہ کھائیں تو پیٹ کی سمسیاں جلن بدھج میں بھی ہو سکتی ہے آپ ایک دن میں صرف دو سے تین گاجر کا ہی سیون کریں اگر لگاتر دس دن دس گاجر کر کے کھائیں تو کیروٹینیمیا ہو سکتا ہے اس لئے سیمیت ماتر میں ہی گاجر کھائیں ایسے ہی ہیلتھ بیوٹی اینڈ نولیج سے چورے ہوئے دلچسپ بیوٹیو دیکھنے کے لئے میری بیوٹیو کو لائک سیر اینڈ سبسکرائب جرور کریں کیپ ہوچنگ تھانک یو